اس وقت جو پیک ہے نانگاہ پربت کا وہ پوری طرح بادلوں میں جو نا چھپ گیا ہے اور اس گلیشئر میں مسلسل توڑ پھوڑ ہو رہی ہے پتھر جو نا نیچے گر رہے ہیں اور پگھل رہا ہے کیونکہ گرمی ہے اس وقت اور سامنے جو نا روپل پیک آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بیس کیمپ سے جو نا آگے آئے ہیں اس پہاڑ کے بیک سیڈ پہ وہ بیس کیمپ تھا اب یہاں سے آگے جو نا وہی لوگ جاتے ہیں جو کہ اس کلر ماؤنٹین کو سر کرنے کی کوشش میں جاتے ہیں لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہے نا وہ ناکام ہو کر ہی لوٹتے ہیں کیونکہ یہ کلر ماؤنٹین کسی کو اپنے پاس اپنے پیک ٹاپ پہ اسلام علیکم میں اس رکھ موجود ہوں جی ترشنگ میں ایک خوبصورت وادی ہے اسطور کی آج ہم یہاں سے جا رہے ہیں روپل اور پھر ہم جائیں گے نانگاہ بربت کے بیس کیمپ تک تو کل ہم یہاں پہ پہنچے تھے اس خوبصورت وادی میں جہاں کے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس خوبصورت وادی کے جو خوبصورت نظارے ہیں وہ دکھائے تھے انتائی خوبصورت وادی ہے یہ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سفر کو بڑھاتے ہیں نانگاہ بربت کے بیس کیمپ تک آگے روپل جائیں گے اور پھر آگے نانگاہ بربت کے بیس کیمپ تک جائیں گے دعا کریں کہ آج کا دن خیر و آفیت سے گزرے کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے پوچھا ہوتر والے سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ پانچ چھے کلومیٹر آگے جو ہے موٹسیکل جائے گی اس کے بعد جو ہے نا اپنے ٹریک شروع کرنا ہے تو دیکھتے ہیں جہاں تک موٹسیکل جائے سکے وہاں سے آگے پھر ٹریک شروع کریں گے راستے کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے پچھلی ویڈیو میں بھی ٹھیک نہیں تھا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے ترشنگ کے بعد ایک دم جو ہے نا اترائی بھی ہے اور سڑک بھی بہت پتریلی بھی ہے اور کچھا بھی ہے اچھا اس سے پچھلی ویڈیو میں اسٹور سے ہم جب ترشنگ پہنچے تھے تو آپ کو وہ روڈ کنڈیشن بھی ہم نے دکھایا تھا ترشنگ تک اس کے بعد ترشنگ کے خوبصورت نظارے بھی دکھایا تھے اور ہم نے آپ کو کچھ ہوتلز بھی وغیرہ دکھایا تھے تو یہاں پہ روپل کی طرف اگر آپ آتے ہیں نانگی پرورت کی طرف تو ترشنگ جو ہے نا ایک بیسٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ اپنی اکوموڈیشن رکھ سکتے ہیں کیونکہ روپل میں شاید اتنے ہوتل نہ ہو آپ چلتے ہیں روپل کی طرف تو ہمیں پتہ چلے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کس طرح کی ہوتلز وغیرہ موجود ہیں یا نہیں برحال ترشنگ میں اچھا سیٹ اپ ہے وہ بیسٹ پلیس ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا اپنی اکوموڈیشن جو ہے نا رکھی جائے وہاں پہ ہوتلز بھی ہیں ریسٹورنٹ بھی ہیں سب کچھ مل جائے گا آپ کو یہاں سے دو رستے جا رہے ہیں سیدھے آت کی طرف اٹھے آت کی طرف تو زیادہ ٹریفک جو ہے وہ سیدھے آت کی طرف ٹرن کر رہے ہیں تو ہم بھی سیدھے آت کی طرف ٹرن کریں گے تو یہ سڑک جو ہے نا زیر تعمیر ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں پہ اس کو برابر کیا گیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے نا اسفہ تارکول بچھائی جائے گی تو یہ سڑک جو ہے اب یہ آپ انشاءاللہ نیکس ٹیم آئیں گے تو یہ سڑک بنی ہوئی ہوگی اور ایک بہتر سڑک آپ کو ملے گا یہاں پہ روڈ بنایا جا رہا ہے اور آتوں سے بنا رہے ہیں یہ روڈ اب کیا رکے گا اسی بھی قسم کی مشینری جو ہے نا اس پہ استعمال نہیں کی جا رہی ہے تو ایسے سڑک جو ہے نا یہاں پہ بارش ایک بارش کے بعد یہ سڑک جو ہے نا بلکل ہی بہ جائے گا بلکل نہیں رکے گا کام کو بہتر کرنا چاہیے چلیں چلوں بہربانی بہربانی خیریہ ٹک ٹاک آپ سنائے شکر اللہ پاک سڑک یہ خوبصورت بھی ہے دونوں طرف درخت ہیں اور نہ چڑھائی ہے زیادہ نہ اترائی ہے اور سڑک بھی ایک تھوڑا سا ٹھیک ہے بھی بہرحال ہمیں سڑک کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے خوبصورت نظاروں کو دیکھنا چاہیے اور جس مقام پہ ہم چاہ رہے ہیں کیا یہ خوبصورت مقام ہے نانگئے پروت اور ایسا خوبصورت پہاڑ ہے جس کو دنیا بھر سے لوگ جو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور خوبصورت پل احسابنے لکڑی کا جس کو اب ہم کراس کریں گے اور اس کے نیچے سے جو پانی بہر ہے یہ انہیں گلیشئر سے آ رہے ہیں نانگئے پروت کی بیس کیمپ کے جس پہ ہم جائیں گے وہ گلیشئر آپ کو دکھائیں گے ڈرون نظارے بھی اس کی لیشئر کے دکھائیں گے اچھا بیال کیمپ سے ہم گئے تھے رائی کورٹ فیس کا جو بیس کیمپ پہ نانگئے پروت کا پچھلیں ویڈیوز میں ہم آپ کو وہاں پہ لے گئے تھے آج کی ویڈیو میں یہ روپل فیس نانگئے پروت کا بیس کیمپ پہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں تو تقریباً ڈھائی سے تین کلومیٹر کا فاصلہ ترشنگ سے ہم تیہ کر کے آئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی ہی دیر میں روپل جو گاؤں ہیں خوبصورت گاؤں ہیں پاکستان کا وہاں پہ پہ پہنچنے والے ہیں اس گاؤں کے خوبصورت نظارے آپ کو دکھائیں گے ہوتلز کی کیا فسیلٹیز ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پہ ناشتہ بھی ہم یہی پہ ہی کریں گے ترشنگ میں ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا اچھا آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ بینگراؤن میں ہمیں ایک بلوچی گانہ آپ کو سنائیں گے جو کہ تحریف اس گانے میں ہوتی ہے تو وہ گانہ ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو پسند ہے تو کمیٹس ضرور کیجئے گا لوکل لوگ جو ہے نا یہ وین دیکھ رہے ہیں آپ اس کے ذریعے اسطور جا رہے ہیں اچھا اسطور سے یہاں لوکل جو ہے نا یہ وین چلتے ہیں ان کے ذریعے آپ جو ہے نا یہاں پہ روپل میں آ سکتے ہیں ان کے ذریعے لوکل گھاڑیاں یہاں پہ لوکل ٹرانسپورٹ یہاں پہ آوے لیپل ہیں تو ابھی ہم پہنچے ہیں جی روپل گاؤں انتہی خوبصورت گاؤں ہیں جی اور یہاں سے کریں کہ پندرہ منٹ لگیں گے ہمیں مزید آگے نان گیپربت بیس کیمپ تک سوری نان گیپربت بیس کیمپ تک نہیں کیمپنگ سائٹ تک ہمیں پندرہ منٹ روپل سے آگے لگیں گے اور پھر وہاں سے ہم آگے ٹریک شروع کریں گے تو انتہی خوبصورت یہ گاؤں ہے جی آپ دیکھیں کیا ہی خوبصورت نظارے ہیں چڑیوں کی چہچہ ہاتھ ہے اور جو ہے نا کھیت کھلیان ہے ہرہ برہ اور سرسرس گاؤں ہے آپ کو جو ہے نا بلکل یہاں پہ پر سکون محسوس ہوتا ہے اور آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان لمحات کو اللہ پاک جب دیکھتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں ان کا کہ ایسے خوبصورت جگہوں پہ میں آگیا ہوں کہ کیا ہی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اس دنیا میں کیا ہی یہاں پہ جو ہے نا خوبصورت مناظر ہیں اور نظارے ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں یہ گاؤں بھی حسین اور خوبصورت تو ہے لیکن جی بی کے دوسرے گاؤں کی طرح پسمندہ ہی ہے اور پتھر کے اور لکڑی کے جہاں پہ زیادہ تر گھر بنے ہوئے ہیں یہ دکان ہے یہ چھوٹے سا ادھر کا بازار ہے اگر اپن کا اسلام علیکم ادھر ہوتل نہیں ہے کہاں پہ آگے نہیں نہیں ناشتے کے لئے ناشتے کے لئے تو صبح ہم نے جو ہے نا یہاں پہ وہاں پہ ناشتہ نہیں کیا تھا یہاں روپل میں ناشتہ کرتے ہیں کچھ خوبصورت ڈرون نظارے بھی آپ کے لئے لیتے ہیں اور پھر اپنے سفر کو آگے بیس کیم کی طرف بڑھاتے ہیں تو یہاں روپل کے بازار میں کوئی ہوتل نہیں ہے تو یہاں پہ دکان والے نہیں ہیں ہمارے لئے گھر سے جو ہے نا کرمہ گرم ناشتہ اور انڈا چائے اور پراتھا لے آیا تھا بڑا ہی زبردست ناشتہ تھا ہم نے بڑا انجوائے کیا ناشتہ یہاں پہ ناشتہ جو ہے نا کرنے کے بعد پھر ہم نے یہاں کے جو خوبصورت جو نظارے ہیں ڈرون کے وہ آپ کے لئے لئے آپ دیکھیں یہ گاؤں جو ہے نا کتنا ہی خوبصورت ہے موسیقی 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 ناشتہ کرنے کے بعد اپنے سفر کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں تو آپ نے یہاں کے ڈرون نظارے دیکھیں تو کتنی خوبصورت وادی ہے اور یہاں کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں مہمان نواز ہیں ہمیں نصار ہیں تو نظارے بھی خوبصورت لوگ بھی خوبصورت اور یہ گاؤں بھی انتہائی ایک خوبصورت گاؤں ہے تو جو ہے نا ہم نے اپنے سفر کو جو ہے نا اب بڑھا رہے ہیں کیمپنگ سائٹ تک اور کیمپنگ سائٹ پہ بائیک کو کریں گے پارک اور پھر وہاں سے آگے ہمیں ٹریکنگ شروع کریں گے یہاں پہ ایک بندہ بتا رہا تھا جب میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیمپنگ سائٹ سے آگے نا چالیس منٹ لگتے ہیں تو پوپل کے بعد نا سڑک انتہائی خراب ہے یہ پہچ آپ دیکھیں تو کتنا ہی یہاں پہ پتھر ہیں اور کتنا خراب پہچ ہے نا تو آرام آرام سے چلتے ہیں ایسے نہیں بائیک کی کوئی چیز نہ ٹوٹ جائے نا یہاں پہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر بائیک کا ایک چیز بھی ٹوٹ جائے تو وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے ملتا نہیں ہے تو کچھ چیزیں تو ہم جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن جے نہیں نہیں تو یہ بندہ جو ہے نا میرے خیال میں اس کے پاس ایک زو ہے جو اوپر بھاگ گیا ہے نا مرسکل کا آواز سن کر جو ہی پوچھ رہا ہے کہ اور بندے تو نہیں ہیں آپ کے پیچھے بائیک اور تو یہ ایک اور پہچ ہے جو انتہائی خراب ہے پرال روڈ سڑک کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں روپل کے بعد تو انتہائی زیادہ خراب ہے یہ پتھر ہی پتھر ہیں اور یہ لوکل لوگ تو بارال یہاں پہ پیدل آتے جاتے ہیں اور اپنے جو ہے نا دوسرے گھدوں کے اوپر گھونوں کے اوپر جو ہے نا آتے جاتے ہیں ان کو آہدے سواری استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے لئے جو ہے نا یہاں پہ بڑا ہی مشکل ہے اور مشکل ترین رستہ ہے پرال آہستہ آہستہ چلتے ہیں تو یہ ایک اور مشکل ترین پیچ ہے یہاں سے بھی آہستہ آہستہ چلتے ہیں یہ جو بندہ ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ آخری جو ہے نا آپ کا امتحان ہے اس کو آپ جیسے گراس کریں گے تو اوپر او ایک زو جا رہا ہے سامنے اس کو دیکھیں یہ ہم اوپر جیسے ہی چاہیں گے تو اوپر ایک کیمپنگ سائیڈ ہے بس اس کے آگے رہستہ نہیں ہے وہاں پہ ہمیں بائیک کو پارک کرنا پڑے گا بہرحال اس میں سے جو ہے نا ہم لوگ اچھی طرح سے گزر جائیں تو بہتر ہے کہ پتھر بھی ہیں نیچے فل اترائی بھی ہے اور مسئلہ نہیں ہے بس بائیک کو توڑک خیال سے یہاں سے اترنا ہے تاکہ بائیک خراب نہ ہو کوئی اس کا پرزہ خراب نہ ہو تاکہ ہم آپسی بھی خیریت سے جائیں اس کا پرزہ پرزہ کامالکاری آخر جی ہے ہمارا مشکل ترین اور کٹھن ترین سفر ہوا ختم یہاں پر آپ جانا جیپ یا بائیک کے ذریعے آ سکتے ہیں یہاں سے آگے اب ہم کریں گے ہائیکنگ ٹریک کریں گے بیس کیم تک بائیک کا دشوار گزار راستہ گزار کے ہم یہاں پہنچے ہیں روپل گاؤں کے راستے ہیں بہترین جی بھی ہمارے راستے ہیں یہ آخری جگہ ہے جہاں پہ آپ جیپ کے ذریعے آ سکتے ہیں اور اپنی بائیک اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو لانا سکتے ہیں یہاں پہ ٹینٹ ہے جو آپ کو یہاں پہ ہزار پہ یا پانچ سو روپے میں کرائے پہ بھی مل جائیں گے ساف تو ترہ ٹینٹ ہے یہاں پہ سارا انتظام ان کے پاس موجود ہے تو چلتے ہیں اب اپنا ٹریک شروع کرتے ہیں ایک گھنٹا شاید لگ جائے ہمیں وہاں پہنچنے میں نو بجے ہیں سات بجے ہم نکلے تھے ترشنگ سے آگے نہ ویسے ٹریک بنا ہوئے آپ چیپ والے آگے بھی آپ کو لے کر جا سکتے ہیں اور بائیک بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں لیکن وہاں پارکیں گے تھوڑا سیفٹی ہے اس وجہ سے گرنانگیا پربت کا چھوٹی آپ دیکھیں تو اب نظر آنے لگا ہے پہلے اس پہاڑ نے جو نا پوری طرح سے جب ہم راستے سے آ رہے تھے تو چھپایا ہوا تھا اس سائیڈ کا روپل جو بیس کیمپ ہے اس کا ٹریک قدری آسان ہے اب آگے کیسے پتہ نہیں ہے لیکن یہاں سے اب گر آپ دیکھیں تو یہ ٹریک قدری آسان ہے اس کے پیری میڈوز جو ہم نے کیا تھا کافی مشکل تھا جو ہم جو ہے بلکل ہی ایچ پہ چل رہے تھے رائیکوڑ گلیشئر کے ساتھ تو یہاں تک جو ہے نا آپ جیپ لا سکتے ہیں پچھلے والی کیمپ سے لے کر یہاں تک تو پچھلے والی کیمپ سے یہاں تک بھی کافی فاصلہ ہے یہ بھی اگر آپ جیپ پہ کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے آگے آسان ہوگا یہاں پہ بھی کیمپ سائٹ موجود ہیں ویلکم ٹو نان گے پربت بیس کیمپ اور یہ جو روپ کیمپ والے ہیں ان کے نمبر یہاں پہ لکھا ہوئے ہیں تو آپ آنا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایڈوانس بکنگ میں کے لیے اب یہ آگے کافی دوشوار گزار راست ہے بھلکل اوپر جانا ہے ہم نے اوپر کی طرف جو ہے ہماری ہائیکنگ جاری ہے کافی ایٹی چھوٹ ہم گین کر کے آئے نیچے گر آپ بیس کیمپ کو دیکھیں کتنا اوپر ہم آ چکے ہیں مزید اوپر جانا ہے ابھی تو آدھا بھی نہیں ہوئے اس سائے میں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں سانس لیتے ہیں پھر آگے سفر شروع کرتے ہیں تو جی ہمیں چالیس منٹ ہو گئے ہیں روپل کے پہلے بیس کیمپ جو کیمپنگ سائٹ تھا وہاں سے نکلے ہوئے تو یہاں پہ نا ایک چیز یہ ٹریک اتنا مسئلہ نہیں کرتا جتنا زیادہ یہ دھوپ جہنا آپ کو تنگڑتی ہے تو اتنے شدید جو ہے دھوپ ہے تیز دھوپ ہے لیکن سامنے جو نظارہ آپ دیکھیں کیا خوبصورت نظار ہے انبلیویبل ابھی اور ہم آگے جائیں گے ایک منی بیس کیمپ ہے وہاں پہ پہ پہنچیں گے اور پھر منی بیس کیمپ سے بھی آگے جائیں گے آپ کو لے کے جائیں گے جہاں آپ اس کلر ماؤنٹین کا اور خوبصورت نظار کر سکتے ہیں اتنا ہائیڈ چڑ چڑ کے ابھی تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا ہے تھوڑا سا اتھر آئی ہے ایک خوبصورت میدان ہے ہمارے سامنے اور بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے اس طرح ایک جشما ہے یہاں سے پانی پیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں یہاں پہ پر پرندے ہیں اور گائے ہیں جو چر رہے ہیں پڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے اس میڈوڑ واو انبلیویبل کیا نظارہ ہے جو نظارہ میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے لیے زندگی میں ایک ناکبر فراموش نظارہ ہوگا کہ اس کلر ماؤنٹین کے بالکل سامنے میں کھڑا ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت میرے اوپر گر سکتی ہے ہم پہنچے ہیں ابھی بیس کیمپ پہ یہاں پہ ٹینٹ بھی لگے ہوئے ہیں آپ ٹینٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ پندرہ سور پہ آزار پہ کرایا ہے نارمر لیویل کھولی فیری میڈوز سے اور بیال کیمپ کی طرف سے یہاں پہ جائنا بہت مطلب سستے میں آپ کو اکوموڈیشن بھی مل جاتا ہے اور کھانا بھی ابھی ہم جو ہے سامنے اس پار کی بیک سائیڈ پہ جو ہے نا گلیشیر ہے اور مزید اوپر جائیں گے آپ کو لے کے جائیں گے آپ کو تھوڑے سے یہ یہاں کا بیو دیتے ہیں اس پورے نظارے کو دیکھیں آپ یہ کیمپ ہیں اور یہاں پہ آپ اپنی کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پورٹر کے دریئے اپنا سامان لانا پڑے گا وہ مشکل ہے پندرہ سام پورٹر کو آپ دیں گے تو اس سے یہاں پہ اپنا یہاں سے جو ہے نا رینٹ آؤٹ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے اوپر جائیں گے اور وہاں کو گلیشیر دکھائیں گے اور نانگیا پرپت کا اور خوبصورت بھی وہاں سے آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا فارن ٹورسٹ بھی آتے ہیں یہ کچھ ٹریک کر کے واپس آگئے ہیں اور یہاں پہ اکثر جو ہے نا باہر ملک کے سیاہ آتے ہیں جو کوئے پہما ہیں اس کلر واؤنٹن کو سر کرنے کی کوشش میں آتے ہیں لیکن ناکام اکثر لوٹ جاتے ہیں دو جی ڈیڑھ گھنٹہ ہوگا ہے ہمیں روپل کا جو کیمپ سائٹ تھا وہاں سے جو ہے نا یہاں تک ایک گھنٹہ دس منٹ لگا تھا ہم نیچے جو بیس کے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہم اوپر آئے ہیں وہ آپ کو جو دکھایا تھا وہاں تک لگا ہے ایک گھنٹہ دس منٹ اور بیس منٹ جانا پچیس منٹ یہاں پہ ہمیں لگے ہیں یہاں اوپر آنے میں ہیں میرے خیال میں کہ اب ہم ٹاپ پہ آ چکے ہیں اور اس طرف جانا گلیشئر ہوگا یہ سارا گلیشئر ہیں یہ دیکھیں آپ پتھر خود بخود گر رہے ہیں یہ گلیشئر کے اوپر مٹی آیا ہوئے ہیں پتھر آئے ہوئے ہیں یہ سارا گلیشئر ہے آگے تک وہ وہاں تک اس وقت جو پیک ہے نانگے پربت کا وہ پوری طرح بادروں میں چھپ گیا ہے اور اس گلیشئر میں مسلسل توڑ پھوڑ ہو رہی ہے پتھر نیچے گر رہے ہیں اور پگھل رہا ہے کیونکہ گرمی ہے اس وقت اور سامنے روپل پیک آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بیس کیمپ سے آگے آئے ہیں اس پہاڑ کے بیک سیڈ پہ وہ بیس کیمپ تھا اب یہاں سے آگے وہی لوگ جاتے ہیں جو کہ اس کلر ماؤنٹین کو سر کرنے کی کوشش میں جاتے ہیں لیکن 99% لوگ وہ ناکام ہو کر ہی لوٹتے ہیں کیونکہ یہ کلر ماؤنٹین کسی کو اپنے پاس اپنے پیک ٹاپ پہ وہ نہیں چھوڑتا ہے اب آپ کو اس کلر ماؤنٹین کے خوبصورت ڈرون نظارے دکھاتے ہیں اور اس گلیشئر کے خوبصورت ڈرون نظارے دکھاتے ہیں بیک گراؤنڈ میں ایک بلوچی گھنہ آپ کے لئے لگائیں گے اگر آپ کو پسند ہے بغیر میوزک کے لگائیں گے آپ کو پسند آئے تو کمنٹس ضرور کیجئے گا موسیقی 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 تو جی نانگا پربت کے ایروپل بیس کمپ سے اور اس گلیشئر سے دیں مجھے اجادت امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنے خیال رکھئے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ